ہر ایک سے ڈر لگتا ہے ہم کو لیکن اللہ سے نہیں لگتا کیوں اللہ سے کہہ ڈر نہ وہ تو رحمان ہے رحیم ہے تو یہ بات اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے قرآن میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں علماء علماء تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں جب ہم تفسرہ کرنے بیٹھیں گے علماء پر تو ان کو جہنم سے ادھر نہیں چھوڑیں گے جب تک داخل نہیں کر دیں گے چھوڑیں گے نہیں ساری خرابیاں انہی میں ہیں لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے ایک تفسرہ ہمارا ہے علماء کے بارے میں اور ایک تفسرہ اللہ رب العزت کا ہے قرآن شریف میں کہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ یہ ڈرتے ہیں کیوں کیسے ڈرتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ علماء جانتے ہیں وہ کیا ہے اس کا اختیار کیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کی قوت کیا ہے اس نے کیا بنایا ہوا ہے کیسی کیسی سزائیں رکھی ہوئی ہیں جتنا جس کی معلومات اس سلسلے میں وسیع ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور جس کی معلومات جتنی کم ہے اتنا ہی اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت سے قرب اور نزدیکی کے ذریعہ ہے خوفِ الہی اللہ رب العزت سے ڈرنا اللہ رب العزت کے محبوب بننا چاہتے ہو قریبی بننا چاہتے ہو اللہ کی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت سے ڈرنا سیکھو اس کا خوف دل میں پیدا کر اس کی بنائے ہوئی جہنم کو یاد کرو پل سرات کو یاد کرو قبر کے عذاب کو یاد کرو قبر میں سانپ اور بچھو اور جہنم کی کھڑکی کہاں ہوتی ہے یہ سب ایسا ہی ہے علم نہیں ہے نا اس لئے مزاق بڑا رہا اس لئے مزاق بڑا رہے ہو اس لئے اللہ رب العزت نے کہا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارتا رہا تو کہتا ہے رب برجعونی رب برجعونی اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا جے کیا کرے گا دنیا میں جا کر ساٹھ ستر سال کی اتنی لمبی زندگی گزار کے آیا ہے اب دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہے دنیا میں کیا کرے گا تو اب کہہ رہا ہے لَعَلْ لِي عَامَلُوا سُوَالِحَنْ فِي مَا تَرَكْتُوْ پروردگار جو کشبی میں چھوڑ کر آیا ہوں نا مال دولت زمین جائدات پیسہ کوری بینک بیلنس یہ وہ سب کش سب ترے راستے میں خرش کر دوں گا اب تو دیکھ لیا نا میں نے دنیا میں لوگ مجھے بے کہتے تھے میاں قبر کا عذاب تو ہوتا ہی نہیں بحث کر لو صبح سے شمع رسول کہے قبر کا عذاب برحق ہے صحابہ اکرام مانے برحق ہے تابعین تبا تابعین امامان دین محدثین سب اتفاق کریں کہ یہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے اختلاف کی اس میں گنجائش نہیں ہے ہم کہنے ہماری اقل میں تو نہیں آتا ہم نے تو بہت ساری قبریں دیکھی کھو دی گئیں کبھی کبھی قبروں میں لوگوں کی کسی کی ٹانگ کی ہڈی کسی کے سر کی ہڈی کسی کا کچھ کسی کا کچھ نکلتا ہے نہ کہیں کھڑکی نکلتی ہے نہ کہیں کچھ اور نکلتا ہے اس احمق اور بےوقوف کو اتنی تمیز نہیں کہ یہ جو دو قبر کھود رہا ہے یہ دنیا میں کھود رہا ہے اور یہ آدمی جہاں پہنچ گیا ہے وہ آلمِ برزخ ہے وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر وہ آلمِ برزخ میں ہو رہا ہے اور تو اس کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آدمی آلمِ برزخ میں پہنچ جائے ناممکن ہے جیسے ہم آلمِ آخرت میں نہیں جا سکتے یہ تین بڑے آلم ہیں یہ آلمِ دنیا ہے آلمِ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک آلم میں تھے بہت سارے ناموں سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں آلمِ اروا ایک چھوٹا سارے نام کوئی بتا سکتا ہے کہ آلمِ اروا میں آپ کہاں تھے اور وہ آلم کیسا ہے وہاں پر رہنے سہنے کے کیا حال چال ہیں کھانے پینے کے کیا معاملات ہیں بیلڈنگیں بیلڈنگیں کچھ بنی ہوئی ہے نئی بنی ہوئی ہے کیسا ہے کیا ہے کسی کو معلوم ہے کسی کو یاد ہے نہیں جانتا جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی تو جانتا نہیں جہاں بھی گیا نہیں ہے وہاں کی بات کر رہا ہے جب تک دنیا میں ہے تو دنیا کی جانتا ہے تجھے اور کچھ نہیں مالکہ جب دنیا سے جائے گا آنکھ بند ہوگی تو آلمِ برزخ میں پہنچے گا تب جا کر یہ وہ سب کچھ ہوگا اور وہاں پر دیکھے گا تب کہے گا رب برجعون مجھے لوٹا دے پروردگار دنیا میں میں اب وہاں پر جا کر اب تو دیکھ لیا نا منہ آنکھوں سے آنکھوں سے دیکھ لیا کانوں سے سن لیا عذاب کیسا ہوتا ہے اور ساپ بچھو کیسے ہوتے ہیں اور جہنم کیسی ہے اس کی کھڑکی کیا ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے اب دنیا میں دو بارہ بھیج دیں کبھی گناہ نہیں کروں گا کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا کبھی برائی کے قریب نہیں جاؤں گا لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے کاللہ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُهَا وَمِنْ بَرَائِهِمْ بَرْزَخُنِلَا يَوْمِيُّ بَعْسُونَ ہرگز نہیں کاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہاں آنے کے بعد دوبارہ تجھے دنیا میں بھیج دیا جائے نہیں ہوگا اور دنیا میں جانے کے لیے ایک برزخ ہم نے بنائی ہے ایک آڑ ایک رکاوٹ ایک دیوار برزخ میں آ جانے کے بعد کسی کو دنیا میں جانے سے مانے ہے یہ رکاوٹ یہ برزخ ہے یہ آڑ ہے یہاں کی چیز وہاں نہیں جاتی وہاں کی چیز یہاں نہیں آتی جب تک دنیا کو چھوڑ نہ دے آدمی برزخ میں نہیں جا سکتا خوف اللہ رب العزت کا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی لئے بعض صلف سے منقول ہے الْایمانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالْرَجَعَ خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے ایمان کو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو ایمان نام ہے اس کیفریت کا جو اللہ رب العزت کے عذاب کا ایمان ہے در تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کی رحمتوں کی امید لگی رہے خوف سے ایسا بھی نہ ہو جائے کہ تم اس کی رحمتوں سے نہ امید ہو جاؤ اور اس کی رحمتوں کو دیکھ کر ایسا بھی نہ ہو کہ بے خوف ہو کر گناہ پہ گناہ کیے چلے جاؤ جب گناہ کرنے کے لئے نکلے تو اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے پہ روک دے اور جب شیطان ہمیں نامید کرے اللہ کی رحمتوں سے تو اس کی رحمتیں ہمیں راستہ دکھائیں کہ نہیں وہ بہت رحیم و کریم میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کریم آپ کے سامنے رکھی تھی ذکر کیا اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ دو طرح کے ایک نظریہ ہے دنیا کا ایک نظریہ ہے آخرت جس آدمی نے تغیان و سرکشی کی زندگی گزاری تغیان و سرکشی کی اللہ کی بات نہیں مانی رسول کی بات نہیں مانی قرآن کی بات نہیں سنی حدیث کی بات نہیں سنی جو من میں آیا وہ کیا یہ ہے تغیان کی زندگی گزارنے والا ارے ہاں ٹھیک ہے بھی ارے ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے کیا دیکھ لوگے بھی کیا ہو تم تم کیا دیکھ لوگے تم ایک مکھی کو نہیں دیکھ سکتے تمہاری حیثیت کیا ہے بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے ذرا سی سانس رک جائے تو ایک قدم نہیں بڑھا سکتے لقمہ مو کی طرف لے جا رہے تھے اور حکم اللہ رب العزت کا آ جائے تو ناممکن ہے کہ یہ لقمہ مو میں ڈال سکو تم اپنے آپ کو دیکھو تو تم ہو کیا تم کس کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں جہنم کو دیکھنے کی فرشتوں کو دیکھنے کی اللہ کے عذاب کو دیکھنے کی توبہ کرو توبہ توبہ کرو کبھی ایسی بات زبان پر نہ لاؤ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تم مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہو اللہ رب العزت کی پکڑ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا جنت بنائی جتنی چیزیں اس نے سنی چی کہ جنت میں یہ ہے جنت میں یہ ہے ساری چیزیں اپنی بنائی ہوئی جنت میں بنوائی رکھوائی اور انتظام کر آیا جب انجینئر نے آکے بھتلایا کہ جنت تیار ہو گئی آپ آکر دیکھ سکتے ہیں تو چلا بڑے کرو فر سے تکبر و غرور کے ساتھ کیا ہوا ایک پیر رکھا تھا دوسرا پیر رکھنے کی محلت نہیں دی اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا فیرون جب ڈوبنے لگا دریا قلزم میں تو کہنے لگا آمن تو بربی موسیٰ و حارون میں موسیٰ و حارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں پروردگار ہم مجھے چھوڑ دے ہم معاف کر دے بخص دے زندگی کہتا تھا نا ربکم العالی یا حامان ابرولی سرحن لا لیت تلیو الہ الہ موسیٰ حامان اس کا وزیر ذرا ایک ٹاور تو بنا اونچا سا ذرا چڑھ کے دیکھیں یہ موسیٰ جس رب کی بات کرتے ہیں یہ ہے کتنے بیچ میں ہے کہاں یہی آدمی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں نا ربکم العالی کا نعرہ لگاتا ہے جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئی اور گپ چپ گپ چپ کرنے لگا تو کہنے لگا آمن تو بی رب موسیٰ و حارون یہ نہیں کہا آمن تو باللہ یہ نہیں کہا آمن تو بی رب العالمین کیوں شک ہو سکتا تھا شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اپنے آپ کو یا کسی اور کو رب کہہ رہا ہے اس لئے شک و شبہ کو دور کر کے کہا کہ اس رب کو مانتا ہوں جس کو موسیٰ مانتا ہے جس کو حارون مانتا ہے کسی کی نہیں چلتی جب پکڑتا ہے وہ اسی لئے رسول اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں حضرت ایکشا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اچانک تیز آند ہی چلتی تو گھمرا اٹھتے ہیں دعائیں پڑھنے لگتے ہیں کیسے لئے کہیں اللہ رب العزت نے عذاب نہ بھیجا بادل آتے گھٹائیں اٹھتیں تو گھبرا جاتے دعائیں پڑھتے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتے استغفار کرتے اس کی حمد و سنا کرتے لوگوں نے ایک بار کہا اللہ کے رسول یہ تو رحمت کے گھٹائیں اٹھ رہی ہیں کہا ایسے ہی تم سے پہلے قوم اور گزری تھی اس کے اوپر جب اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا تھا تو ایسے ہی گھٹائیں اٹھیں اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ رحمت کی گھٹائیں ہیں جلتھل کر دیں گی لیکن ان گھٹائوں کے اندر ان کی موت تھی ان کی حراکت تھی ان کی بربادی تھی ان کا نام و نشان مٹا تھا اللہ رب العزت سے در نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک نوجوان بیمار تھا اس کی یادت کے لیے تشریف لے گئے جا کر دیکھا اس کو دعائیں دیں اور پوچھا کئی فتح جیدو لفظہ اے نوجوان کیا محسوس کر رہے ہو کیسے ہو فرما اللہ کے رسول اللہ رب العزت کا ڈر دل پر قبضہ کر چکا ہے لیکن اس کی رحمتوں سے امید لگائے ہوئے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے فرمایا جس آدمی کو ایسے وقت میں جس وقت میں یہ ہے دنیا سے چل چلاو کا وقت اگر یہ دو چیزیں مل جائیں ایک اللہ کا خوف اور ایک اللہ رب العزت کی رحمتوں کی امید تو اللہ رب العزت کا بڑا کرم بڑا احسان اس کے اوپر ہے وہ کامیاب ہو اللہ کا خوف اس کی پکڑ جہنم کا خوف تو اس کو توبہ کی طرف لے جائے گا توبہ کرے گا پروردگار دنیا سے جا رہا ہو غفلت میں زندگی گزاری ماف کر دے زندگی کو میں نے سمجھا نہیں تیری عبادت نہیں کی تیرے نبی کی بات جیسے ماننا چاہیے تھی نہیں مانی پروردگار اب دنیا سے چل چلاو کا وقت ہے ماف کر دے پروردگار اور رحمتیں ان رحمتوں کے سہارے شیطان کے ورگلانے سے بچ سکتا ہے حضرت سامنہ